بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے اور اس اتحاد امت کے کیا فوائد ہیں اور اتحاد امت نہ ہونے کی کیا کیا نقصانات ہیں وہ پوری امت نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیے ہیں اتحاد امت کے عنوان پر اس سے پہلے ہم متعدد علماء اکرام اور سماجی حضرات سے گفتگو کر چکے ہیں آج بھی ہم اتحاد امت کے عنوان پر گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے معروف عالم دین اور پاکستان رائے حق پارٹی پنجاب کے صدر حضرت مولانا عبدالخالق رحمانی مولانا عبدالخالق رحمانی کو ہم اپنے پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں مولانا عبدالخالق رحمانی کا تعلق پنجاب کے علاقہ زلہ کبیر والا سے ہے اور اس سے پہلے یہ متعدد مرتبہ قومی صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور سیاست میں ایک طویل عرصہ سے ان کینٹری موجود ہے بہت بڑا ایک حلقہ احباب ہے اور پاکستان رائے حق پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں سب سے پہلے میں مولانا سے کہوں گا کہ آپ اپنی پاکستان رائے حق پارٹی کا تعارف کروا دیں تاکہ اس کے تعارف کے بعد مزید گفتگو ہم آپ کے ساتھ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا تہدر سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دے کر محفظ امیر کے اظہار کے لیے مجھے موقع دیا ہے پاکستان رائے حق پارٹی جو ایک عرصہ دراز سے پاکستان میں سیاسی جدوجود کر رہی ہے اور پاکستان رائے حق پارٹی پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بقیدہ الیکشن کمیشن سے ایک ریجشٹر پارٹی ہے اور پاکستان رائے حق پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے مرکزی صدر جناب ابراہیم قاسمی صاحب جو پہلے خیبر پختون خان سے صبحی سمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور انہوں نے بڑی صاف شفاف اور اسلامی اصولوں کے مطابق دیانت اور امانت کے ساتھ صبحی سمبلی میں جو کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان رائے حق پارٹی مارز وجود میں آئی ہے اور ہم نے ضرورت محسوس کی ہے کہ اگر پاکستان میں اسی طرح سیاسی اور سماجی حوالے سے عوام کی خدمت دیانتداری امانتداری اور غریب عوام کے حقوق کو صحیح معنی میں سمجھتے ہوئے اگر سیاسی جدوجود کی جائے تو پاکستان میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے اور پاکستان ایک فلاحی مملکت جو پاکستان میں ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستان جو قائم ہوا ہے دنیا کے خطے پر اس میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے تو اسی حوالہ سے پاکستان رائے حق پارٹی کو باقاعدہ ریجنر کروایا گی مولا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی پاکستان رائے حق پارٹی کیا کسی مذہبی یا کسی دوسری تنظیم کی کوئی زیلی شاخ ہے زیلی تنظیم ہے یا یہ کوئی باقاعدہ الگ سے ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان رائے حق پارٹی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کی کوئی زیلی تنظیم نہیں ہے باقاعدہ ایک پارٹی ہے اور پاکستان میں جس طرح مسلم لیگ پپرس پارٹی پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں اسی طرح کی پاکستان رائے حق پارٹی ایک الگ سیاسی جماعت ہے یہ کسی مذہبی بہت سری سیاسی پارٹیوں کی موجودگی میں ایک نئی سیاسی پارٹی کی انٹری یہ اس کی آپ نے کیا ضرورت محسوس کی میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ پاکستان رائے حق پارٹی کے چیرمین جناب محمد ابراہیم قاسمی صاحب صبح اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں اور انہوں نے وہاں پر جو تجربات حاصل کیے اسمبلی کے اندر تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان رائے حق پارٹی الگ سے ایک جماعت بنا کے اس کے اندر ایسے لوگ شامل کیے جائیں اور ایسے سیاسی اور سماجی حوالے سے اچھی شورت رکھنے والے لوگ ان کو اس پارٹی میں شامل کیا جائے جو پاکستان سے کریپشن کو داشتگردی کو اور پاکستان میں آئین اور قانون کے خلاف جو لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اس پاکستان کی جڑیوں کو کھکھلا کر رہے ہیں ان سے نجات حاصل کریں اور اچھے لوگوں کو پارٹی میں شامل کریں اور پاکستان کے استحکام کی کوشش کریں مولنا آج ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے اتحاد امت اتحاد امت وقت کی ایک ضرورت ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں مسلمان مختلف بلکہ پوری دنیا میں مسلمان مختلف فرقوں میں مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک اپنے اسی فرقے اپنے اسی گروہ کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوا ہے کہ گویا نجات کا اسی کے ساتھ چمٹے رہنا یہی ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ہمیں تنہا کر کے ایک ایک کو کر کے مار رہا ہے ختم کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے اپنی ایک ایک الگ پہچان بنائی ہوئی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی اہل حدیث ہے اسی طرح مختلف عنوانات پہ لوگوں نے اپنی اپنی الگ شناخت الگ پہچان رکھی ہے کیا مسلمانوں کو یہ چیز لائق ہے کہ وہ اس طرح اپنی ایک الگ الگ شناخت کے ساتھ زندہ رہیں بہت اچھا آپ نے عنوان اتحاد امت کے عنوان سے جو کاری ناظرین کے لیے انتخاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کوشش انشاءاللہ امت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک سنگمیل ثابت ہوگی انشاءاللہ اتحاد امت وقت کی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے گھر کے اندر چار افراد اگر رہتے ہیں اگر ان کے اندر اتفاق اور اتحاد کی دولت موجود ہے تو وہ ایک بستی میں شہر میں رہتے ہوئے اگر اتحاد اور اتفاق سے رہ رہے ہیں تو ان کی ایک امتیادی شان ہوتی ہے وہ منفرد ہوتے ہیں اور ان کا گھر ان کا علاقہ ایک انفرادی حصیت سے پہچانا جاتا ہے تو امت جو ہے یہ اتحاد سے ہی پوری دنیا میں اپنے پیغام کو عام کر سکتی ہے اور وقت کی یہ اہم ترین ضرورت ہے اس کے لیے ہمیشہ علماء نے اور مذہبی جو شخروش رکھنے والے لوگ میں سمجھتا ہوں مذہب کے حوالے سے جن کو بہت زیادہ حمدردی ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ امت کے لیے وحدت کا پیغام قائم کیا جائے اور ایک لیکن مولانا یہاں معذرت قطع کلامی معاف کرنا ایک طرف آپ نے کہا کہ کچھ علماء جو سنجیدہ علماء ہیں انہوں نے وحدت کا پیغام دیا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جو فرقہ واریت ہے یا امت میں جو انتشار ہے یا لوگوں میں جو مسلقی تعصبات پائے جاتے ہیں اس کے بھی ذمہ دار کچھ علماء نہیں یہ بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے کہ کچھ علماء ہیں لیکن آپ ان میں فرق کریں کچھ علماء حق ہوتے ہیں کچھ علماء حق نے ہمیشہ امت کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے اور علماء حق نے ہمیشہ امت کو فتنے میں اور افتراق میں ڈالا ہے اور اسلامی تشخص کو انہوں نے بگاڑا ہے اسلام تو وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافات کی وادی میں مکمل کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گود میں ڈال کر انہیں پیغام دیا کہ بلغو انی ولو آیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پیغام کو جس انداز میں پیش کیا ہے تاریخ اس کی مثال نہیں دے سکتی حتی کہ یہاں تک تاریخ نے کہا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابی رسول نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سمندر کے سینے پر اسے کھڑا کر دیا اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بلغو انی ولو آیہ کے تحت پیغام ہمارے سپرد کیا تھا اسے ہم نے پوری دنیا میں پہنچا دیا ہے یعنی پہلی صدی میں ہی اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ گیا اور خلفہ راشدین کا دور دیکھیں یا مسلم حکمران جو گزرے ہیں جو فاتح ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کو للکارہ ہے اور اسے لرزہ پر اندام کیا ہے تو وہ لوگ وحدت امت کی وجہ سے ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور فاتح بنے ہیں آج پوری دنیا کے حکمران جو مختلف کفری اطاقتوں کے آلائکار بنے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے امت کے اندر افتراق ہے اور پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قیادت جو ہے اگر اس میں سنجیدگی اختیار کرے علماء حق تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں لیکن اقتدار پر بیٹھنے والے اور ریاستوں کے جو والی ہیں جو مسلم حکمران کہلاتے ہیں اگر وہ اس وحدت میں شریک ہو جائیں اور پوری دنیا کے مسلم حکمران متحد ہو جائیں تو پھر حکمرانوں کے اس کاوش کے نتیجے میں علماء حق کی قیادت جو ہے کاوش کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے اور کفر کے لئے پیغام موت ہو گئے مولانا پاکستان لا الہ اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہے آج ہم مختلف اطراف سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں ہم سنتے ہیں آوازوں کو کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنایا گیا لا الہ اللہ کے نام پر نہیں بنایا گیا پاکستان کو ہم کیمونیسٹ ریاست بنا دیں گے ہم لبرل بنا دیں گے پاکستان کو اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سارے تجزیع نگار ہیں انکر پرسن ہیں وہ جو یہی زبان بول رہے ہیں کہ پاکستان اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے مارز وجود میں ایک نظریاتی حوالے سے آیا ہے اور آج ہمارا سفر پاکستان کا پون صدی پر پہنچ گیا ہے لیکن ہمارا پیدا ہونے والا بچہ بھی چودہ آگست کو اگر نعرہ لگاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا کی کاوش اور علامہ اقبال کے خواب کی جو تعبیر تھی وہ لا الہ الا اللہ ہی تھی جس سے آپ نے فرمایا کہ میڈیا پر بیٹھنے والے جو کفری اتاکتوں کے آلائکار ہیں یا پاکستان کے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے پرورام کے طاحت وہ میڈیا پر جو گفتگو کرتے ہیں ان کی کاوش کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو اسلامی نظریاتی مملکت کے طور پر نہیں بلکہ ایک سیکولر قسم کی ریاست سمجھنا بنانا چاہیے یا قوم کے ذہن میں ڈالنا چاہیے لیکن میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جہاں پر علماء کی محنت اور کابش بھی موجود ہے جس کا اطراف قائد عظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پرچم نہروا کے انہوں نے کیا کہ یہ بھی ہماری تحریک کا ایک حصہ تھے بلکہ تحریک کے رہنماؤں میں لوگ شامل تھے تو انشاءاللہ قیادت آجائے اور پاکستان کی عوام کے اندر شعور بیدار کر دیا جائے اور پاکستان میں جو عالمی طاقتوں کا ایک پیدا کردہ انتشار ہے جو داشتگردی کی شکل میں ہمارے ملک پر مسلط کیا گیا ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک عسکری قیادت نے کنٹرول کر لیا ہے اگر تو پاکستان پوری دنیا میں اسلامی دنیا میں ایک قیادت کا کردار ادا کر سکتا ہے اور پاکستان انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے اور اس کا تشخص یہی نظریاتی تشخص ہی رہے گا اور جو لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں جیسے بات لمبی نہ ہو جائے جس طرح پاکستان کے اندر جماعتیں جو ہے مہارد وجود میں آتی ہیں اور ان کے اگراز و مقاصد ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کچھ دن پہلے ایک ایسا ڈراما رچایا گیا کہ ہماری بچیوں کو ایک دھرنے کے نام پر اکٹھا کیا گیا وہاں پر جو ہماری تحذیب کا قتل عام کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ باشعور لوگ پاکستان کے اور کوئی سمجھ سوچ رکھنے والے لوگ انہوں اسے اچھا نہیں سمجھا تو پاکستان راہ حق پارٹی کا مارض وجود میں آنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم پاکستانی عوام کے اندر وہ شعور بیدار کریں جو قائد عظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے شعور بیدار کیا تھا اسی کی بنیاد پر ہمارے پاکستان کا اسلامی تشخص ہونا چاہیے مولنا اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے اور دہشتگردی کی لپیٹ میں زیادہ تر اسلامی ممالک ہیں اور اس وقت اسلامی دعوے دار اسلام کے دعوے دار باقاعدہ دو حصوں میں دو بلٹوں میں تقسیم ہو چکے ہیں ایک شیعہ بلٹ ایک سنی بلٹ اور سنی بلٹ کی قیادت کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سعودیہ اس بلٹ کی قیادت کر رہا ہے اور شیعہ بلٹ اس کی ایران قیادت کر رہا ہے شیعہ ممالک کو یا شیعہ افراد کو ایران اپنے مقاصد کے لیے اور سنی ممالک اور سنی افراد کو سعودیہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے یہ دو حصوں میں بٹ جانا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں کیا یہ ایک اچھا وہ ہے دیکھو آپ نے سعودیہ کی بات بھی کی ہے اور ایران کی بات بھی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودیہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر بھی یہاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اکدس بھی ہے لیکن ہم نے شعوری زندگی میں دیکھا ہے کہ سعودیہ نے کبھی بھی دنیا کے اندر فرقہ ورانہ معاملات میں مداخلت نہیں کیے اور نہ فرقہ وریت پھیلائی ہے حالانکہ دین کا مرکز سعودیہ ہی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت بھی سعودیہ ہی کر رہا ہے انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کی بات کی ہے ہمیشہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں حکمرانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کوشش کی ہے لیکن ایران میں باقیدہ ایک انقلاب جو شیعہ حوالے سے لایا گیا اس کے انقلاب کے بعد پوری دنیا کے اندر پھر کا وریعت پھیلائی گئی ہے اور اس کے اندر ایران نے قیادت کی ہے اس کے لئے وسائل پیدا کیے ہیں شیعہ سنی یا سنی شیعہ مسئلہ ہم نے جو شعور کی آنکھ سے دیکھا ہے پہلے تھا لیکن اور تشدد نہیں تھا ایرانی انقلاب کے بعد اس میں تشدد کا انصر شامل ہوا ہے اور اس وقت باقیدہ پوری دنیا کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سنی شیعہ ایک مسئلہ ہے لیکن اس میں ایران باقیدہ ملوث ہے اور اس کے شواہدات موجود ہیں سعودیہ اس میں اس طرح ملوث نہیں ہے لیکن ایک بات میں کہنا ضروری سمجھوں گا کہ ایرانی نظریات یا ان کے انقلاب کے بعد جو شیعہ نظریات ہیں وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں جس کی بنیاد پر الیکٹرانک پرینٹ میڈیا تو شاید اس طرف متوجہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا ذمہ دار طبقہ اور ذمہ دار حکمران اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ باقیدہ ایک پلانگ ہے تو پھر شیعہ کا جو اصل چہرہ یا اصل ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آگئے ہیں اس وقت سنی الگ ایک پہچان ہے شیعہ ایک الگ پہچان ہے بہت اچھے مولانا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ٹیچ رہیں گے ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے محترم مہمان مولانا عبدالخالق رحمانی جو اتحاد امت کے عنوان پہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے اتحاد امت وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت اگر امت آپس میں متحد نہ ہوئی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان تک نہ رہے داستانوں میں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی